جو ہینا ہے وہ ان کی دکان پہ شاپنگ کرنے گئی اور نوید صاحب نے ان کے پرس میں اپنا نمبر ڈال دیا شاپنگ کرنے آئے اس کے بعد باتچیت ہوئی ایسے ہی کہ شاپنگ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے جیسے روز آدمی آتا ہے آساس اچھے لگنے لگے اس کے بعد نمبر پرس میں نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم ناظرین نیشنل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر خان محبت کی ایک اور لازوال داستان لے کر ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں بتاؤں گا لڑکوں کو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں لڑکو اگر کوئی لڑکی سیٹ کرنی ہے اگر سنگل ہو اگر ڈسپوائنٹیڈ ہو آپ نوید صاحب کے پاس آؤ آپ کو ایک ایک گھر سکھائیں گے لڑکی سیٹ کرنے کے ناظرین ان کی شادی انجام پائی بڑے ہی خوبصورت طریقے سے جو نوید صاحب ہیں یہ دکان اپنی چلاتے تھے اور جو ہینا ہیں وہ پنجاب انیورسٹی میں پڑتی تھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے دو مختلف لوگوں کا امتزاج ہوا مطلب ان کا تعلق مختلف شعبوں سے تھا اور ان کی شادی ہوئی اور اب ما شاء اللہ یہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں شادی میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی کیسے ہوئی جو ہینا ہیں وہ ان کی دکان پر شاپنگ کرنے گئی اور نوید صاحب نے ان کے پرس میں اپنا نمبر ڈال دیا آپ انتازہ لگائیں دوہزار دیس کی بات ہے کیا کانفیڈنس تھا انہوں نے نمبر ڈالا اور ان کی جو کہانی ہے وہ انہی کی زبانی سنتے ہیں حقیقت میں کیا ہوا تھا سب سے پہلے نوید صاحب سے بات کرتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا نوید صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیں جو لڑکے ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا لڑکی سیٹ کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے اصل طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے اپنے مائنڈ سیٹ کریں سب سے پہلے وہ کیسے سیٹ ہوگا یہ اس کو پتا ہو نا ڈار بھوگ نانا ہو اندر سے ہار نانا اس کا ڈکٹا کرتا ہو یہ چیز ہوتی ہے ہونسلا کھاک کے پانی پی گئے تو پھر اس کو کریں جو بھی کرنا اس کا اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو ہماری بہن ہے وہ آپ کی دکان پہ کیا کرنے آتی تھی مائر پاس شوپنگ کرنے آتی تھی شوپنگ کرنے آئے اس کے بعد باتچیت ہوئی ایسے ہی کہ شوپنگ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے جیسے روز آدمی آتا ہے آس آس آچھے لگنے لگے اس کے بعد نمبر فرس میں نہیں کس دن سوچ لیا تھا آج ایک چڑیاں نو میں پھر لینا ہے ایک چڑیاں تو روز ہی پھر لیتا ہے ایک چڑیاں پکڑی ہے اور وہ اپنے کابو ملے آئے اچھا نوید صاحب اے دسو کہ جڑے مونڈے نے آج کل بڑے پریشان ہوندے نے کوری سیٹ کرنواستے تے کی اونا نو کو گے یار میری گل سنو نا پریشان بڑے ہوندے نے کوری سیٹ نہیں ہوندی تے تو سی دکان چلاندے سی اسی کوری سیٹ کرنی ہونے اپنے تو اتے دی کوری اسی پریشان ہو جانے ہیں کونفیڈنس ہی نہیں ہے گا اوہ کونفیڈنس کی تو لیا کیا یہ سی اوہ کونفیڈنس آئی جاندہ ہے بندے تھے کہ ہونسلہ نہ چاہیئے تھا بس سب سے پہلے ہونسلہ ہے گڑکا نہ کھاوے پان نہ کھاوے بس اچھا ایک تو سی ایکٹنگ کر کے دسو کہ کس طرح کوری سیٹوں دیں مل کوری تاڑے سامنے کھلوتی ہے تو اسی سٹارٹ کی کرو گے سٹارٹ ہے سب سے پہلے پھر اس کے دل کا حال ہے پھر اس کے بات فون پہ بات یہ اس کے بات تو یہ جو آپ نے سیٹنگ کی تھی جب آپ نے نمبر پھینکا تھا تو اس نے میں ڈر نہیں تھا کہ یار کیا پتا کوئی چند نہ پڑ جائے ملکہ ڈرتا ہے یار انسان میں بڑا ڈرتا ہوں ایون ان معاملات میں آپ کے اندر وہ یہ کی نین مجھے لگتا ہے کوئی گرین سگنل آیا تھا نہیں گرین سگنل آیا تھا یا نہیں آیا تھا ٹھیک ہے بتاتا ہوں نا سب سے پہلے کہ ہونسلا یہ ہی ہونا چاہیے یہ چپیڑ والا سین نہیں ہوتا یہ یاد رکھئے گا آپ نمبر اس کو دے دیں گے نا تو وہ نہیں ہوگا اس کے گھر جا کے اس نے فولو کرنا ہو یہاں کھول کے دیکھ لے گی یہاں کال بھائی یہاں پر پھار کے پھینک دے گی دو میں چیز ہوتی ہیں یہ ضروری نہیں تھے کہ ابھی چپیڑ آئی ہیں وہ آئی ہے کام نہیں ہوتا جو ہمارے انکل ہیں جو لڑکے ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اندازہ لگا لیں اس بندے کا کانفیڈنس دیکھیں وہ کہتا ہے لڑکی کے ساتھ آپ نے پیل کرنی ہے اگر چپیڑ گبھی نہیں آئے گی یا تو کال آئے گی یا پرچی پھٹ جائے گی تو آئیے بہن سے بات کرتے ہیں بہن یہ بتائیں کہ پاکستان میں اتنی اچھے اچھی انیورسٹیز ہیں مطلب کوئی لڑکا پسند نہیں آئے انیورسٹی کا آپ کو یعنی کہ آپ کو اونر دے آپ کے جو بھی آپ کے ڈریمز ہیں لائف میں جو بھی ہے اس میں آپ کے ساتھ قدم با قدم آپ کا ساتھ دے میرا ان کے شروع سے گول یہی تھا تو جب انہوں نے اس طرح کنٹیکٹ کیا تو میں نے ان کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جی میں لائف میں ایسے کچھ کرنا چاہتی ہوں تو آپ کو میری سٹڈیز یا کسی چیز سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں آپ جو بھی کرنا چاہتی ہیں میں آپ کا ساتھ دوں گا یعنی کہ ہر قدم میں میں آپ کا ساتھ ہی دوں گا تو پھر ان کی مدر آئی ہے جب ہمارے گار ان کو بھی ہم وہ نے یہی بتایا تھا کہ میری مدر نے کہ میری بیٹی کو پڑھنے کا شو ہو گئی یا لائف میں کچھ بھی ہے تو آپ اس کو یعنی کہ اس سرسلے میں کوئی رکاورٹ تو نہیں رائیں گے انہوں نے کہا تھا نہیں جو کرنا چاہتی ہے یعنی کہ مجھے کوئی ایسی یعنی کہ کوئی مسئلہ نہیں بنا پھر جب ان کے پیرنٹس کی طرف سے بھی یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے تو پھر میرے پیرنٹس بھی مان گے آپ کو جب آپ کے پرچ پر نمبر ڈال دیا تو کیا آپ کے ذہن میں آیا تھا سب سے پہلے مجھے یہی تھا کہ شاید انہوں نے کوئی چیز جیسے ہی ہوتا ہے نا شاپ پر نہیں ہوتا ہے جیسے وہ شاپ پر کے اندر کیچر وغیرہ تھے میں بھی ان کو پسند کیا جاتا تھا کہ بڑا اچھا ہے دکاندار ہے یعنی کہ تو پھر اس وجہ سے میرے مائنڈ میں نہیں ہے پھر میں نے جب ان کو کال کی گیا تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بات کی ہے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا چیزیں وغیرہ اس طرح انہوں نے بھی آگے سے یہی ریسپونس دیا اچھا نوید صاحب جو ہمارے ینگ لڑکے لڑکیاں دیکھ رہے ہیں پہلے تو اب یہ بتائیں جو لڑکی ہے وہ جب دھوکہ دیتی ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے لڑکے کو لڑکی کب دھوکہ دیتی ہے پہلی بات ہے ہمیں تو دھوکہ ہوا ہی نہیں ہے تو ہم کیا بتائیں آپ کو چھیک ہے جن کو ہوا دھوکہ وہ بتا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے تو یہ ہی نہیں دھوکہ ہم نے تو پہلا پھینکا اور پہلا ہی مل گیا سمیل ہے جن کو دھوکہ ہوتا ہے وہ بتائیں گے نا آپ کو مارج تو لم میریج والا صاحب ہو گیا میں تو ہوشی ہوشی ناظرین آپ نے دونوں کی گفتگو سنی کتنا خوبصورت کپل ہے کس طرح انہوں نے ایک دوسروں کو پسند کیا ہم نے وہ بھی آپ کو بتایا تنزو مزات سے بھری ایک ویڈیو تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ آج کل کے دور میں جو ذہنی ہم آہنگی ہے ایک لڑکی لڑکے میں وہ بہت ضروری ہوتی ہے ذہری بات ہے ذہنی ہم آہنگی ہوگی شادی لمبے عرصے تک چلتی رہے گی آخر میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہینا ہیں ان کا یوٹیوب چینل ہے ہینا نویت کے نام سے آپ انہیں فالو کریں تاکہ آپ اس جوڑے کو دیکھ سکیں